اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تمہیں خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنی سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھنی چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہو جوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استقفال کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پر درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ آمل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف الارتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادیو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مجھے صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شاٹ کر چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کہا تو بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پھروں کا سورہ واقعہ تیوے اکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ان میں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت تو نہیں آتی اس لیے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنی والا تو تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھکرے کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولی ہو بہر دے